پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمن پی ٹی آئی کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ الیکشن فراڈ الیکشن ہے ان کو کل ادم قرار دیا جائے پی ٹی آئی کو نہیں لیا جا سکتا الیکشن کمیشن سیکیورٹی کی بنا پر حکم نامہ لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ چار اپنوں کے اندر اندر ان کو دیریکشن اسلام آئی کوڑ کی فیس لیکشننگ السلام علیکم عصاف اور ای بی ان ڈیجیل میں خوش آمدید جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمن پی ٹی آئی کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایک طرف الیکشن کمیشنر پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازے بنایا گیا اب دوبارہ سے الیکشن ہوئے چیئرمن تبدیل ہو گئے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اکبر ایس بابر سمیت الیکشن کمیشنر پاکستان پہنچہ رکھا گیا جی کہ یہ الیکشن فراڈ الیکشن ہے ان کو کل ادم قرار دیا جائے اور بلے کا نشان ان کو دیا جائے یا الیکشن دوبارہ کروائے جائیں ایک تھرڈ پارٹی کی نگرانی میں دوسری طرف توہینے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر کی جو کیس تھا اس میں بھی اب سمات اڈیلہ جیل میں ہوگی الیکشن کمیشنر پاکستان میں ہوگی وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے لداروں رپورٹ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں لیا جا سکتا الیکشن کمیشن سیکیورٹی وجہاد کی بنا پر تو الیکشن کمیشن کل بارہ بجے فیصلہ کرے گا کہ سمات ای سی پی میں ہونی ہے یا یہ بھی جیل میں جا کے سمات ہوگی اور پھر سب سے ایک اور اہم معاملہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اکیس اکتوبر کو یہ فیصلہ ہوا تھا ڈی سیٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے کے تناظر کے اندر اس کے خلاف اپیل کی گئی پھر اپیل جنوری میں واپس لینے کی درخواست ظاہر کی گئی کہ پی ٹی آئی اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل لے کے جانا شاہ رہے تھے لیکن دس گیارہ مہینے گزرنے کے بعد ابھی دکھ اس اپیل لے فیصلہ نہیں ہوا اور بالاخر اب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے صاحب نے فیصلہ کیا گیا اس کی اوپر جو سبتمبر میں محفوظ فیصلہ کیا گیا تھا اس کو اب کوئی تین مہینے بعد تقریبا جو ہے کہ وہ کل بارہ مجھے وہ بھی سنایا جانا ہے لیکن سارے معاملات کے اندر جہاں توشہ خانہ میں ایک طرف سزا تھی اب وہ سزا ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کے اپیل بھی لگ چکی ہے تو اب ایک دوسرے کیس کے اندر سائیفر کیس اور توہینہ الیکشن کمیشن کیس کے اندر جلد سے جلد سزا دینے کی کوشش کی جاری ہے سائیفر کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں ایک بار جیل ٹرائل ہوا فرد جرم آئید ہوگی تین سے پانچ گواؤں کے بیانات بھی ریکارڈ ہوئے لیکن اسلام بات ہائی کورٹ نے اس تمام پروسس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اب اس پروسس کو دوبارہ شروع کیا گیا دوبارہ جیل ٹرائل شروع ہوا ہے اور اس کے اندر ابھی بھی خامییں بتائی جا رہی ہیں اور ایک بار پھر وہ اسلام بات ہائی کورٹ میں شیلنج ہونے جائے گا لیکن سب سے جو دلچسپ پہلو ہے کہ وہ اس میں میڈیا کو الاؤ کیا گیا اور میڈیا کے سامنے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے جو بیان دیا جس میں جنرل کامر شوید باجوا کا اور امریکن امبیسی کے افیشلز کو بطور گواہ طلب کرنے کے انہوں نے بات کیا اس کے بعد کافی بے چینی سی دکھائی دے رہی ہے مختلف حلقوں کے اندر پیمرہ نے بھی ایک حکم جاری کیا کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی بیانات میں ہی نیچر ہونے چاہیئے مینسٹری میڈیا کے حوالے سے انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا ابھی یہ دیکھا جانا ہے کہ اس میں کیا جنرل کامر شوید باجوا کو بلائے جائے گا یا نہیں بلائے جائے گا میرا خیال ہے کہ نہیں بلائے جائے گا بلکل یہ ویسے ہی ہے توشہ خانہ کیس میں امران خان نے اپنے جو ویٹنسز دیے تھے ان میں سے ایک ان کے گواہ ان کے ملٹری سیکرٹری تھے جو اس وقت برگیڈیئر تھے اب وہ میجر جنرل ہیں اور سرونگ میجر جنرل ہیں لیکن ان کو نہیں طلب کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے تو یہ بھی جنرل کامر شوید باجوا کو بظاہر جائے اس میں بلائے نہیں جائے گا لیکن اس کے دورس اثرات ہیں یہ چیئرمن پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کھیشہ تھانی ہے اس کی اکازی کرتا ہے اس کیس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے اندر اندر جج جو ہیں کہ انہوں نے اس ہیرنگ کے سٹارٹ میں ہی جو حکم نامہ لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ چار ہفتوں کے اندر اندر ان کو ڈیریکشن ہے اسلام آئی کورٹ کیوں فیصلہ کریں گے تو یہ ٹرائل توقع کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے چوتھے ہفتے میں یہ کمپلیٹ ہوگا سزا دی جا سکتی ہے لیکن اس کو ابھی اگلے آنے والے ایک ہفتے کے اندر جو ہے چیلنج کیا جائے گا اسلام آئی کورٹ میں اور وہاں سے بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی کچھ قانونی پیچھید گیاں کچھ خامیاں اور جو اس کو اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو واضح ڈیریکشن سی وہ شاید ابھی تک وہ فلفل نہیں ہوئی تو اس لیے اس کو ایک بار پھر چیلنج کر کے اس کو اس کے اندر کچھ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی بہت سیف انڈ بٹس ہوں گے اور شاید دسمبر کے اندر اس میں سزار نہ دی جا سکے